اسلام علیکم دوستو نواز شریف نے پروے زلائی کی حکومت پنجاب میں فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اگلا وزیرعالہ پنجاب کون ہوگا اور کون سی حکومت بنائی جائے گی پی ڈی ایم کا وزیرعالہ کا امیدوار کون ہوگا پوری تفصیل پورا منصوبہ آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ اب عمران خان کے حمایتی ایک جرنیل کے خلاف بڑی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے بقاعدہ اس کو تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا اس نے پیش ہونے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے اور وہ کون سا جرنیل ہے سارا معاملہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا اگر آپ سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں با خبر رہنا چاہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبا دیجئے اور اگر فیس بک پہ دوستو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے دوستو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت اب خطرے میں ہے پنجاب میں وزارت اعلی خطرے میں ہے پرویز علائی کی وزارت اعلی خطرے میں ہے اور اس کا اشارہ اب عمران خان نے بھی دے دیا ہے یہ خبر عمران خان تک بھی پہنچ گئی ہے کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے جو سیاست میں حلچل پیدا کیوی ہے اب نواز شریف نے لندن میں فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب حکومت کو فارق کرنا ہے معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں حمزہ شہباز لندن گئے تھے وہاں پر یہ پورا منصوبہ بنایا گیا تھا پوری پلاننگ کی گئی تھی اور جو تحریک انصاف کے کئی ارکان ہیں پنجاب میں وہ مسلمی نون اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اس کی وجہ عمران خان کا وہ بیانیاں فوج مخالف بیانیاں ہیں جس کی شدت اور حدت یہ جو ارکان ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں چاہے قومی اسمبلی کے ارکان ہو جنہوں نے اگلے انتخابات میں الیکشن لڑنا ہے چاہے پنجاب اسمبلی کے ارکان ہو جنہوں نے اگلے انتخابات میں الیکشن لڑنا ہے عمران خان نے جو فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع کی ہے اس کی حدت اور شدت برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ ارکان اسی لئے انہوں نے پی ڈی ایم کے رہنماوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے رابطے شروع کر دیئے تھے اب جو منصوبہ بنایا گیا ہے اس کا اشارہ اس کی بنک عمران خان تک بھی ہو گئی ہے اسی لئے چشتیا میں جلسے سے خداب کرتے ہوئے عمران خان نے اعلان کیا کہ پنجاب کی حکومت فارق کرنے کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے اور اس کا الزام انہوں نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کو ٹھہرایا ان کی مراد اسٹیبلشمنٹ تھی فوج تھی اور فوج کے وہ سپائی تھے یا وہ افسران تھے جو یہ معاملات عمران خان کے بقول تیہ کر رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے ارکان کو جس طرح وہ پہلے کہتے رہے تھے کہ کڑوروں روپے کی آفر کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ اپنی وفاداریوں کو تبدیل کیا جائے تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک دیلہ بھی آفر نہیں کیا جارہا اور تحریک انصاف کے لیے خود ارکان جنہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ اب خطرے میں ہے کیونکہ عمران خان نے جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے فوج مخالف اسٹیبلشمنٹ مخالف اور پاکستان دشمنی پر جو بیانیاں بنایا ہے ووٹ ان کو نہیں ملے گا پہلے عمران خان جب اقتدار سے رخصت ہوئے تو انہوں نے امریکہ کی سازش کا ایک بیانیاں بنایا تھا اور اب وہ اگلے چار ماہ بعد اب وہ فوج مخالف بیانیاں بن گیا ہے اور فوج کی آنے والی قیادت پر حملے شروع کر دیئے گئے ہیں جو چودری پروی زلائی صاحب ہیں وہ اب تک خاموش تھے فیصلہ باد میں جو فوج کے خلاف امران خان نے تکریر کی چودری پروی زلائی منظر آم پر نہیں آئے تھے انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا تھا پھر پشاور میں جو امران خان صاحب ہیں انہوں نے تکریر کی اس کے بعد بھی جو پروی زلائی صاحب تھے وہ خاموش تھے پھر چشتیا میں امران خان صاحب نے تکریر کی فوج مخالف اور پھر کہا کہ ان کے خلاف پنجاب حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے پروی زلائی خاموش رہے لیکن اب پروی زلائی نے جو بات کی ہے جو بیان جاری کیا ہے انہوں نے اپنی تمام حمایت فوج اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ شو کی ہے ظاہر کی ہے معاملہ یہ ہے کہ امران خان اور پروی زلائی کے درمیان جو بیانیے کا تضاد ہے بیانیے کا ٹکراؤ ہے اس میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ جو مسلمی کاف ہے پروی زلائی وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں جب پروی زلائی وزارتِ آلہ کے امیدوار بنے تھے اور جب انہوں نے امران خان کی حمایت کا اعلان کیا تھا تو ذرا یہ بتاتے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر چند ناصر کی حمایت امران خان اور پروی زلائی کو حاصل تھی لیکن اب وہ حمایت بھی ختم ہو چکی ہے اس کی وجہ ہے امران خان کا وہ خودکش حملہ جو انہوں نے فوج کے خلاف اب کر دیا ہے نہ صرف موجودہ قیادت جنرل باجوا بلکہ آنے والی جو قیادت ہے نومبر کے بعد جو قیادت آئے گی جو بھی آرمی چیف بنے گا اس کے خلاف بھی امران خان نے اب اسے محاس کھول دیا ہے اسی لیے مسلمی کاف اب بیک فٹ پر ہے وہ پیچھے جا رہی ہے اور امران خان کی حمایت سے وہ ہٹ رہی ہے اس کی ذرائع بتاتے ہیں اہم جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ دس ارکان جو مسلمی کاف کے ہیں ان میں سے سات ارکان نے چودری شجاعت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے بقاعدہ چودری شجاعت کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب آنے والے وقت میں آدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو وہ ارکان جو بھی چودری شجاعت کا امیدوار ہوگا وزارتِ آلہ کے لیے اس کی حمایت کریں گے چودری پرویز زلائی جنہوں نے اقتدار کے لیے وزارتِ آلہ کے لیے فوج کے ساتھ لڑائی لڑی اپنے خاندان کو تقسیم کیا عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا اب وہ مشکل میں پھنس چکے ہیں کیونکہ عمران خان جس طرح ریڈ لائن کو کروز کر کے تقریباً کئی کلومیٹر آگے جا چکے ہیں اب ان کی واپسی کا جو سفر ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے اسی لیے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کئی رہنماوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کئی ارکان سے قائدین سے رابطے کیے اور انہیں کہا ہے کہ پنجاب میں اگر تبدیلی لائی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا جو پنجاب کا وزیرعالہ ہوگا وہ حمزہ شہباز نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب ماضی میں جب وہ وزیرعالہ تھے تو ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے کیونکہ جو حمزہ شہباز تھے وہ اپنا اقتدار بچا نہیں سکے تھے اور عوام میں ایک جو رائعامہ تھی اس کو ہموار نہیں کر سکے تھے اور پنجاب میں جو بیس نشستوں پر انتخاب ہوا تھا اس کے بعد جو ایک تاثر بنا تھا حالانکہ جو مسلمی قنون تھی وہ پانچ نشستیں جیت گئی تھی لیکن اس کے باوجود دو تاثر بنا تھا وہ یہ بنا تھا کہ مسلمی قنون کی جو گرفت ہے پنجاب پر وہ کمزور ہو رہی ہے لہٰذا اب نواز شریف نے ذرائع بتاتے ہیں فیصلہ کیا ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے تو حمزہ شہباز وزیرعالہ نہیں ہوں گے مسلمی قنون پنجاب کے اندر سے کوئی اور وزیرعالہ بنایا جائے گا اب جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے جو مشکل وقت پنجاب میں شروع ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان کی یہ سوچ تھی کہ وہ جب اسلام آباد کی جانب یلگار کریں گے حملہ کریں گے لانگ مارچ کریں گے تو پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے بیروکریسی ہے وہاں کی پولیس ہے اس کو وہ استعمال کریں گے وہاں کی افرادی قوت کو استعمال کریں گے وہاں کے وسائل کو استعمال کریں گے لیکن اب یہ لگتا ہے جو منصوہ بنایا جا رہا ہے بہت جلد پنجاب میں ان کی حکومت ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کا ادراک پروے زلائی کو بھی ہو گیا ہے اسی لیے وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حق میں اور ہر وہ شخص جو فوج کے خلاف بیان دیتا ہے اسے وہ فوج اور دین کا دشمن قرار دے رہے ہیں ان کا اشارہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ان رینماوں کی جانب ہے جو فوج کے خلاف بیانات دے کر ایک پروپاگنڈا مہم چلا رہے ہیں فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب پنجاب میں دیکھنا ہے کہ یہ تبدیلی اور یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کب وہاں پر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے حمایتی جرنیل ہیں ان کے خلاف گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف بڑی کاروائی کا اشارہ آ گیا ہے بقاعدہ ان کو نوٹسز مل گئے ہیں ان کو طلب کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ایک اسکری یوتھیے جرنیل جو عمران خان کا حمایتی جرنیل ہے اور فوج کی یہ روٹی کھاتا رہا تھا فوج کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا رہا تھا پینچن پہ یہ پلتا رہا تھا لیکن عمران خان کی محبت میں یا کہہ لیجئے چند ڈالر کی لالچ میں یہ جو ہے وہ فوج کے خلاف ہو گیا آئی ایس پی آر نے اس پر پابندی لگائی کہ یہ میڈیا پر نہیں جا سکتا کیونکہ پہلے یہ ان کی ترجمانی کرتا تھا ان سے یہ پلوٹ لیتا تھا ان سے پینچن لیتا تھا پھر انہی کے خلاف اس نے بکواس کرنا شروع کر دی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے تیارہ تھا جو وہاں پر ائرپورٹ پہ آیا تھا اور نو گھنٹے وہ وہاں پر کھڑا رہا تھا اور اس جو تیارہ تھا اس میں کوئی خوفیہ ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی اور اسرائیل کے کچھ حکام کی اوفیشلز کی لیکن معاملہ یہ تھا یہ خبر جو ہے وہ جوٹی تھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ شیری مزاری جو تحریک انصاف کی رہنما ہے فوج مخالف رہنما ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی معاملات تہہ کیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے اب اس اسکری یو تھیے امجد شویب کو طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے میں لیکن یہ وہاں پر بھی بھگوڑا ہوا اس نے وہاں پر پیش ہونے سے انکار کر دیا پہلے اس کو ایک نوٹس بھیجا گیا یہ پیش نہیں ہوا پھر اس کو ساتھ ستمبر کو طلب کیا گیا اس میں بھی یہ پیش نہیں ہوا میڈیا اس سے موقف لینے کے لئے رابطہ کر رہا ہے لیکن یہ میڈیا پر آنے کو تیار نہیں ہے اور یہ بھگوڑا اسکری یوتیا امران خان کی محبت اور حمایت میں یہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ فوج کے خلاف جو ہے ریڈ لائن ہے جو امران خان کروس کر رہا ہے اس کی حمایت میں یہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا ہے اب قانون کا جو دائرہ ہے ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے ان کو قانون طلب کر رہا ہے تفتیش تحقیق کے لئے بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے یہ جو جوٹھی قانیا تم سناتے ہو اپنے یوٹیوب چینل پہ اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو فوج اور حکومت اور دیگر اداروں کے خلاف جو ہے وہ پروپاگنڈا کرتے ہو تو آؤ اپنے دلائل دو ثبوت دو لیکن اس کے پاس ثبوت نہیں ہے لہٰذا یہ جو ہے وہ ایف آئی اے میں پیش نہیں ہو رہا تو بہت جلد اس کی گرفتاری ہوگی کیونکہ اب ہر جو وہ شخص جو فوج کے خلاف ہے فوج کے خلاف عمران خان کی حمایت میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ پروپاگنڈا کر رہا ہے جوٹھی کہانیاں بنا کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے تمہار کے خلاف گیرہ تنگ کر کے کاروائیاں کی جا رہی ہیں اب دیکھنا ہے کہ یہ اسکری یوتھیا امجر شویب کب گرفتار ہوتا ہے اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے فیس بوک پہ دیکھنے والے دوست اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ہمارے پیچ کو لائک اور فالو کر دیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ بار